اسلام علیکم ویورز اس میں آئیشہ بو بکر تو جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے تو ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں مجھے ایک چوری کسی ایک دو ہے میری بڑی پیاری سسٹرز ہیں جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے تین کلو چاول یا پلاو کہلے کچھ بھی کہہ رہے آپ نے اس کی ریسپی ہمارے سے شیئر کرنی ہے آپ نے ویلوگ اپلوڈ کرنے تو میں کبھی ٹائم سے سوچ رہی تھی بڑھ میں بہت بیزی رہی باکنگی تو میں ویلوگ اپلوڈ نہیں کرسکی میں نے کوئی بھی ویلوگ اپلوڈ نہیں کیا ریسپی شیئر کی کچھ بھی تو آج میں نے کہا کہ چلو میں یہ ریسپی شیئر کر دوں تو آج میں بنانے جا رہی ہوں تین کلو چاولوں کی ریسپی شیئر کرنے رہی ہوں تو یہاں پہ تقریباً ساوہ تین کلو کے بڑابر چکن ہے جس کو میں نے دھوکے درائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کا سارا پانی درائی ہو چاہے اور آل موسٹ اس کا پانی درائی ہو چکا ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے ساف کر لیا یہ تقریباً ساوہ تین کلو کے بڑابر چکن ہے پیاس ویوز میں نے موسٹی ویڈیو میں بتایا ہے کہ پیاس میں پلاو میں پیاس آٹھ نہیں کتی پلاو میں پیاس آٹھ کیا جائیں تو پلاو جھوڑ جاتا ہے چاول چھوڑے بنتے ہیں پلاو ہمیں کھلے کے لیے دے دیگی پلاو اس طرح کی لک نہیں آتی تو یہاں پہ میں نے در مینس آئی اس کا دو پیاس دے لی ہے اور تمہاتر یہاں پہ تقریباً میں نے آدھا کلو کے بڑابر ہاپ کے جیو کے بڑابر میں تمہاتر لے لیا ویباس تماماٹر میں فریز ہوئے تھے اور میں نے بہت باری کٹ کر لیا اور یہاں پہ ہی ویباس آتی ہے ادرک لیسن کی پیسٹ کی باری تو یہ تقریباً میں نے چھ چمچ بھر کے ادرک لیسن کا پیسٹ پہ لیا ہے تو اس کے ساتھ ویباس ہم جو ہے سپائسز کیاڈ کریں گے سپائسز میں یہاں پہ تقریباً دو بمبائی بریانی مصالے کے پیکچز یوز کی ہیں آپ کو بتا ہے کہ میں پیکٹ ہی یوز کرتی ہوں میں نے پیکٹ ہی یوز کرتی ہوں اور تقریباً میں نے ایک چمچ بھر کے لال مرچ ایڈ کیا یہ ہماری بہت تیکھی لال مرچ ہے اگر آپ کی تیکھی نہیں ہے تو آپ دو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں سپائسز ہوں ہر انسان کے اپنی مرضی ہوتی ہے لیکن یہ سپائسز جو میں آپ کو بتا رہی ہے یہ آپ کے بالکل ایکزیکٹ ہوں گے نہ مرچے بہت زیادہ ہوں گی نہ بہت کام ہوگی یہ نورمل جیسے پائٹ دے کی چاول بان کہتے ہیں اس میں نمک مرچ ہے جو سب کچھ پورا ہوتا ہے تو لائک اس طرح سے بنے گا دھنیا پوڈر میں نے ایک چمچ کے برابر لیا اور ہلزی پوڈر میں نے ایک چمچ کے برابر ہی لیا اور یہاں پہ میں نے تقریباً تین بڑی چمچ بھر کے سکت دھنیا لے لیے جس کو میں زہاد پہ کر لیا اور سونف یہاں پہ لے ہوں گی صرف میں ایک چمچ کے برابر لیے دے کی پلاوڈر میں بہت دھنیا اور اس کا سونف بہت زبردست قسمتے ہیں اور یہاں پہ کچھ لانگ اور کالی میں چیک چمچ کے برابر اور چار میں نے بڑی رائچی دے لیا اور یہ دالچینی کے کچھ اتنے سے میں نے یہ پیس دے لیا تو اب باری آتے ہیں موسٹ فیوریٹ چیز کی موسٹ فیوریٹ چیز کیا کہ نمک نمک جیسا کہ کبھی کسی کے چبلوں میں کم رہ جاتا ہے کسی کے چبلوں میں زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ موسٹ اس میں کوئی کیوڑی گھوم رہی ہے تو موسٹ نمک جو رہا ہے میں نے پہلی کتری ویڈیز میں بتایا ہے کافی ساری میں بتایا ہے لیکن میں دوبارہ بتایا ہے ایک کلو چاوال جو ہوتے ہیں اس میں چار چمچ جوالی بہت پہاڑی ہوتا ہے اتنی ہی چار چمچ جوالی ایک کلو چاوالوں میں آپ ڈالیں تو بلکل آپ کا نمک ہوگا اپنے کو لیکچہ پورا ہوگا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کم ہوگا نہ زیادہ اتنا لینا ہے آپ نے اتنی قوانٹیٹی نہیں آپ ڈال کے بعد مرمو ہوسک hurا ہے اس نے بتایا تھا کہ ہے زیادہ ہاتھ تو yay فراسل کیamboat اپنے ہوگا فراسل چاوال میں نے اپنے آئلوں oynانے میں اور اس نے رہا ہی ہمارے پتیلیام کو بنائے پر رکھتے ہیں پہلے سے گ Hausama ہم پیاس میں ایڈ کریں آئل 3 کلو چاولوں میں 0.5 kg پورا ہوگا 3 کلو چاولوں میں 0.5 kg پورا ہوگا نہ بہتی روکھی چاول نہ بہتی ایڈی ایڈی چاول پسند کرتے ہیں اویل پورا ہوگا بس مجھے مبینہ پورا ہوگا اس میں تقریباً آدھا کلو پیاس میں ایڈ کر دیں پیاس جہاں پہ ایڈ کر دیں پیاس میں ایڈ کر دیں پیاس لائٹ براؤن کریں گے اور بہت دارک براؤن ہم نہیں کریں گے اور ابھی ہم پیاس کو کر لیں گے اچھے طریقے سے فرائے لائٹ براؤن سا پھر ہم اپنا چکن ڈال کے فرائے کریں گے چکن کو آپ الگ سے بکار سکتے ہیں بہت دارک بریانی میں کرتی ہوں اور ابھی میں اس کو اچھی طریقے سے براؤن کروں گے ابھی ہم پیاس کو ہونے دیں گے براؤن اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ہاف نمک ایڈ کریں گے ہاف کی مرزی ہے میں یہاں پہ دو چمر کے براؤن پر نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک میں اس لیے یہ بیوز ہاں پہ ایڈ کر دیں تاکہ ہمارا چکن ہے وہ نیچے نہ لگے اچھے طریقے سے ہمارا چکن فرائے ہو جائے بس نمک میں نے مکس کی اور ابھی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چکن تو وہ اس چکن میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اب میں چکن کو تقریباً پندہ سے بیس منٹ کریے بہت کل میڈیا مانچ ہم اس کو فرائے کریں گے تاکہ اس کا کچھا پندہ ہم ایڈ کریں گے نمک اور پیاس کے اندر ایڈ کریں گے نمک میں یہاں پہ اس کی ایڈ کی ہے سب سے پہلے یہ میرا سلور کا فتیلہ تو اس میں چکن چپک جاتا ہے اگر آپ نمک میں ایڈ بنا رہے ہیں تو آپ کو نمک ایڈ کرنے کی ضرور نہیں کیونکہ اس میں چکن ہم آپ کا چپکتا نہیں ہے تو ابھی ہم اس کو 10 میرے کے لیے اچھا سا گولڈن ایک کلر دینا آپ نے یہاں پہ چکن ہمارا براؤن ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ادر فلسن کا پیس یہ سارے ہی میں ایڈ کر دوں گی اور اب ادر فلسن کا پیس ٹارڈ کر کے میں اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے بھون لوں گی ادر فلسن کے پیس میں تاکی چکن کی اوپ پر بھی ادر فلسن کا ٹیسٹ زائی کا بڑے اچھے طریقے سارج ہے یہاں پہ پانچ میں توڑ چکے ہیں ادر فلسن کے پیس میں چکن کو اپسائے ہوتے ہیں اور یہاں پہ چاوال ہی میں آپ کو نہیں دکھائیں چاوال تقریباً میں 3 کلو ہی میں ان کو بھگو کر رکھا رہا ہے چاوال تک دے ہیں اور ابھی ہیں ٹیمیٹو پیس اب چکن کے پیس میں چکن کو بھون لیا اور اب ہنا سارے سپائیس راہ کر دوں گی جو بریانی مساءلہ، نمک مرچے اور نال مرچے ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے ابھی ہم مسائلہ ایڈ کیا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی تاکہ نمک اور کچھوں کی بنائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتے کیونکہ مرچوں کی بہت زیادہ مرچ کچھی رہتا ہے تو بہت زیادہ لگتی مرچوں تیز ہوتی ہیں جو کچھی رہ جاتی ہے وہ بہت زیادہ لگتی اسی لئے ہم اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے یہاں پہ میں پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کروں گی اور اب ہلانا کرو تو مشکل ہو گیا تو بس ابھی میں اس کو ایک دو منٹ کے لیے بھون کے ہم اس کے اندر پانی اور باقی سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز میں کیا آ رہے گے دھنیاں اور زیرہ تو بہت زمالے مسائلہ کی بنائی ہو چکی آپ کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہو تو بس ہم اس کے اندر تقریباً پانی ایڈ کریں گے آپ نے اپنے چاولوں کا آئیڈیا رکھ لینا ہے مجھے اپنے چاولوں کا آئیڈیا ہے اب کوشش کریں کہ پانی کم ہی ہو تو آپ کو بہت اچھا ہے کیونکہ پانی زیادہ ہو جائے تو پر پرابلم ہو جاتی ہے کم ہو گے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اوپر سے مزید پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس لئے پانی کم ہی ایڈ کریں کیونکہ زیادہ ایڈ کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے تو ابھی ہم اس کے اندر یہ زیرا اور سونف اور دھنیاں اس کو میں اس میں سل بٹے میں ڈال کر دردرہ سکر لیا ہے اور ابھی باقی نمک رہ گیا ہم باقی نمک ایڈ کریں گے پانی میں کیونکہ سارا ہم نے چکن کے بارے فرائی کرتے ہوئے ڈالیں تو چکن بہت زیادہ نمکین ہو جاتا ہے ابھی بس ہم اس کے اوپر ہرہ دھنیاں بھی ایڈ کریں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو بڑا اچھا قسم کیا ہے تو ابھی میں اس کے اوپر کٹ کر کے ہرہ دھنیاں بھی ایڈ کرتی ہوں سو ویوز میں نے اس کے اندر سبز دھنیاں بھی ایڈ کر دیا ابھی ہم اس کو اوبال آنے تک پکائیں گے تقریبا پانچ منٹ کے لئے تو ملتے ہیں پانچ منٹ بعد سو ویوز اس میں اوبال آ چکا ہے ابھی اتنی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ویوز نظر تو آپ کو کچھ نہیں آ رہا لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ خوشبو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اور ابھی اس کے اندر میں ایڈ کروں گی چاول تو ویوز چاول میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ابھی میں یہاں پر سبز مرچے ہیں ایڈ کر دوں گی یہ میرے ہزمن کو بہت پسان ہے سبز مرچے تو میں اس لیے ایڈ کروں گی ویسے لوگ ویسے بھی ایڈ کرتے ہیں اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں لیکن ایڈ کرنا چاہتے ہیں ابھی چاول اس کے اندر میں ایڈ کی ہیں اور ابھی میں اس کو تقریبا تقریبا ویوز پکا لوں گی چار پانچ منٹ کے لئے اور اس میں بہت چمچ نہیں چلائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے چاول ٹوٹ جائیں گے تو ابھی بس ہم اس کو پکا لیں گے اور ابھی ہم نے اس کے اندر کچھ بھی ایڈ کرنا سبز ہوں گے میں پہلے سے ایڈ کر چونکہ ابھی میں اس کو دھک کے تقیبا پانچ منٹ کے لئے پکا لوں گے یہاں پر پانی مرچ رہا ہے جو کا اب میں اس کو تقریبا دم دے دوں گی بکل ہرکی آنچ پر دم میں نے دے دی اور میں نے اس کے اوپر بھالی چیز رکھ دی اور ابھی ہم ملتے ہیں 50 میرٹ پاک یہاں پر 50 میرٹ پاک ہمارے دم کو دھکا ہوں میں چاول ٹیسٹ بھی کھر لیا ابھی میں دکھاتی ہوں یہاں پر چاول ہمارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ریڈی ہو چکے ہیں ابھی بس میں اس کو کرتی ہوں اٹھنڈا ہونے دیتے ہیں ابھی میں اس کو ریشوٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کے ساتھ چاولوں کی فائنل ایک شیئر کرتی ہوں لیکن ابھی میں نے چاولوں کو پلیز ہلا دیں ابھی آپ سوچ ہوں گے کہ شاید ہم خود کھائیں گے ہم خود نہیں کھائیں گے ہم یہ دسٹریبیوٹ کر دیں گے ابھی میں اس کو ابو بکر سے کہتا ہوں ابو بکر آپ دیکھتے ہیں چاولوں کو پلیز ہلا دیں ابھی میں اس کو ریشوٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو اس کے ساتھ فائنل ایک شیئر کرتی ہوں تو بس لاؤ مارا ریڈ ہو چکا ہے ابھی بس سو ببس چاول بنانے کے بعد ہم آئے تھے پارک پارک میں ہم آئے ہیں جی محمد مشتبہ کو جہد رہے ہیں اور یہ بابا اور محمد مشتبہ نیس� هاں تو ببس ابھی ہم یہاں پر آئے تھے اس کے انجوائے کر آنے ہم نے بھولا کہ محمد مشتبہ اور یہاں پر نہیں ایک فٹنے دے پھر پکڑتی ہوں لاؤ ایکíz دے دا داونا محمد مطلب امیر تا 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 محمد مطلب اما باستماما سو نيفس باستماما نفكر باستماما باستماما مانم دمیتو با مانم دمیتو با